بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنی گرافک ڈیزائنی کی اس سیریز میں لیکچر نمبر ایٹین کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ اٹھاروان لیکچر جس کے اندر ہم دیکھیں گے وٹ از پین ٹول وٹ از ڈریکٹ سیلیکشن وٹ از پات سیلیکشن ٹول اگر ہم پین ٹول کی بات کریں تو پین ٹول کے اوپر جا کے ہم رائٹ کلک کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ چھے اپشن ہمیں نظر آ رہے ہیں اور پین ٹول کی شورٹ کٹ کی آپ کے پاس یہاں پہ پی آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیمپل اپنے کی بورٹ سے پی پریس کریں آپ کا پین ٹول ایکٹیو ہو جائے گا پہلا اپشن ہمارے پاس پین ٹول دوسرا فری فارم پین ٹول تیسرا کرویچر پین ٹول چوتھا ہمارے پاس ایڈ اینکر پوائنٹ دلیڈ اینکر پوائنٹ اس کے بعد کنورٹ پوائنٹ ٹول یہ چھے اپشن ہمارے پاس پین ٹول میں ہیں اسی طرح ہمارے پاس ڈریکٹ سیلیکشن ٹول میں پات سیلیکشن اینڈ ڈریکٹ سیلیکشن یہ دو ٹول ہمارے پاس ہیں اور اس کی شورٹ کٹ کی آپ کے پاس ہے ایک سیمپل اپنے کی بورٹ سے اے پریس کریں آپ کا پات سیلیکشن یا ڈریکٹ سیلیکشن ٹول ایکٹیو ہو جائے گا اب پین سیلیکشن ٹول کی بات کریں تو پین سیلیکشن ٹول ہمارے پاس راستر بیس شیپ بنا کے ہمیں دیتا ہے جیسے ہی ہم پین ٹول سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ پروپٹی بار چینج ہو چکی ہے پروپٹی بار میں سب سے پہلے آپ کے پاس اپشن ہے شیپ اینڈ پات ابھی ہم شیپ کے اوپشن کو ہی سیلیکٹ کریں گے تھوڑی دیر بعد ہم پات کو بھی یوز کریں گے تب ہم پات کے اوپر بات کریں گے ابھی ہم شیپ کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں اس لئے میں نے شیپ کا اوپشن سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہ کلر ہے جو ہماری شیپ بنے گی اس کے اندر جو کلر فیل ہونا ہے یہاں سے میں وہ کلر چوز کر سکتا ہوں میں گرین دے چوز کر رہا ہوں اس کے بعد سٹروک ہے جو ہم نے شیپ بنانی ہے اس کے ارد گر بونٹری لائن ہے اس کو ہم اس سٹروک کو ہم کوئی کلر دے سکتے ہیں یہاں سے یہ اس کو نن کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو بلیک کلر ہی دے رہا ہوں ہمارا سٹروک بلیک کلر کا ہوا یہ ہمارے پاس سٹروک کا سائز آ رہا ہے سائز آپ یہاں سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ سٹروک کا سٹائل یہ ڈیزائن آ رہا ہے یہ سٹروک کا سائز تھا اور یہ سٹروک کا سٹائل ہے جی آپ سیمپل لائن لگانا چاہ رہے ہیں دوٹیڈ لائن لگانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں اسی طرح یہ ویرد ہائٹ وغیرہ آپ کے پاس پین ٹول کی پروپٹی میں آتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم پین ٹول سیلیکٹ کر لیا ہے ہم نے تو ایک شیپ بنا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ اگر میں کلک کروں اور پھر یہاں پہ اسی طرح یہاں پہ اسی طرح یہاں پہ اور جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا ہے وہاں پہ جا کے اگر میں انٹر کر دوں تو یہ میرے پاس ایک شیپ ریڈی ہو چکا ہے جی ٹھیک ہے تھرو دا پین ٹول جی اب اس کا سٹروک میرے پاس زیادہ بڑا ہے اور اس کا کلر بھی براؤن ہے یہاں سے میں سٹروک پہ جاؤں گا اور نن کر دوں گا میرے پاس سٹروک ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب میرے پاس اس کے جو ایجز ہیں وہ میرے پاس جو کورنر ہیں اس کے وہ راؤنڈ نہیں ہیں میں چاہرہوں اس کے کورنر راؤنڈ بناوں تو یہاں سے میں جا کے پین ٹول کے اندر کنورڈ پوائنٹ لوں گا اور یہاں سے میں اس کو پکروں گا اس طرح کنورڈ کر دوں گا اس کو راؤنڈ شیپ دوں گا دو اپشن میرے پاس آئیں گے اس کو آپ بڑا یا چھوٹا یا اس کو راؤنڈڈ جس طرح آپ کرنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں اسی پوائنٹ پہ اینکر پوائنٹ پہ میرے پاس دبل سائیڈ ایک لائن آگئی ہے اس لائن کو اگر میں یہاں سے اپنے کرسر کو یا اپنے پوائنٹر کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں تو یہ اس طرح اس کی کورنر دیکھیں راؤنڈ شیپ میں آ چکے ہیں اب اگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کورنر جو ہے میرے پاس یہ واپس دیکھیں کورنر ختم ہو جائیں راؤنڈ شیپ میں نہ ہوں تو میں سیمپل اس اینکر پوائنٹ کے اوپر جا کے کلک کروں گا یہ کورنر ختم ہو جائیں گے یہ تو تھا میرے پاس پینٹ ٹول اور کنورٹ پوائنٹ ٹول کا کام اگر میرے پاس شیپ یہ ہے اور میں یہاں سے چاروں کے ایک سائیڈ اس کی یوز ہو جی تو میں سیمپل اپنے کی بورڈ سے آلٹ کا بٹن پریس کر کے رکھوں گا اور دوسری سائیڈ میری موو نہیں کرے گی ایک سائیڈ کو میں جتنا مرضی استعمال کر سکتا ہوں سیمپل یہ دیکھیں آلٹ کا بٹن پریس کر کے آپ جسٹ سنگل سائیڈ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس کنٹرول کا بٹن ہے کنٹرول کے بٹن سے آپ اس اینکر پوائنٹ کو آگے یا پیچھے لے جا سکتے ہیں نہ کہ وہ لائن جیسے ہم اس کو راؤنڈ شیپ دیتے ہیں جسٹ وہ اینکر پوائنٹ کنٹرول کا بٹن پریس کر کے آپ کے پاس یہ آجے گا ڈریکٹ سیلیکشن اس سے آپ اپنے اینکر پوائنٹ کو آگے یا پیچھے موو کروا سکتے ہیں ایزی لی ٹھیک ہے جی یعنی کہ پین ٹول کے اندر ہی ہمارے پاس ڈریکٹ سیلیکشن ٹول اور پات سیلیکشن ٹول استعمال ہو جاتا ہے جی پات سیلیکشن ٹول استعمال کرنے کے لیے ہمیں سیمپل اپنے کی بورڈ سے کیا پریس کرنا ہے جی کنٹرول آلٹ پریس کرنے ٹھیک ہے ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کے لیے سیمپل آپ کیا کرنے جی اپنے کی بورڈ سے کنٹرول آلٹ پریس کریں کنٹرول آلٹ اور پات سیلیکشن کے لیے آپ سیمپل کنٹرول پریس کریں جی ٹھیک ہے پات سیلیکشن کے لیے آپ سیمپل کنٹرول پریس کریں گے اور ڈریکٹ سیلیکشن کے لیے آپ کنٹرول پلس آلٹ پریس کریں گے جی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھا جی پاس سیلیکشن اینڈ ڈریکٹ سیلیکشن اور اس کے ذریعے ہم نے پین ٹول کے ذریعے یہ شیپ بنائی ہے ابھی ہم اس شیپ کو کیا کرتے ہیں جی ڈلیڈ کر دیتے ہیں جی پین ٹول کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی فری فارم پین ٹول جی ٹھیک ہے فری فارم پین ٹول کیا کرتا ہے آپ اس کو فری لی جس طرح مرضی اس کی سیلیکشن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی جس طرح مرضی آپ کوئی شیپ بنا کے جہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا ہے وہاں پہ آپ اس کو جا کے کلوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اس طرح کی شیپ آ جائے گی یعنی کہ آپ فری لی کوئی بھی شیپ آپ بنا سکتے ہیں جیسے پینسل کے ساتھ آپ کوئی ڈرائنگ بناتے ہیں جی پور ایگزیمپل یہاں سے میں اس کو ایک طرح کر دیتا ہوں پھر اس کو اس طرح بکستہ دیتا ہوں یہ نیچے لیا ہے یہاں پہ ایک آئی بنا دی ہے یہ میں نے اس کاasıیے سے ایک شیپ پینہ ریڈی کر دی ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم فری لی کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں اب ان ساری لیئرز کو میں ریموو کرنے والا ہوں جی یہ تو تھا مدعا میرے پاس فری فارم پین ٹول اس طرح کرویچر پین ٹول کیا کرتا ہے آپ نے اگر پین ٹول کے طرح ہی آپ نے کوئی چیز کرو بنانی ہے موڑی ہوئی چیز بنانی ہے تو آپ کرویچر ٹول لیں گے ایک تو سیمپل پین ٹول ہے اس کے ذریعے آپ ریکٹینگل بنا سکتے ہیں اس طرح کی شیپ بنا سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ راؤنڈڈ شیپ ایزیلی بنا سکتے ہیں یہ آپ کی نہر جار یہ جھیل بن گئی اس کو کلوز کر دیں اور یہ آپ کی ایک اور شیپ ریڈی ہو چکی ہے یہ تو تھا ہمارے پاس کرویچر پین ٹول اب ہمارے پاس ایڈ اینکر پوائنٹ کیا ہے اور ڈلیٹ اینکر پوائنٹ کیا ہے پین ٹول کے ذریعے اگر ہم کوئی شیپ بنائیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس چار اینکر پوائنٹ ہے 1, 2 یہ اس کے اوپر جاکے کلک کریں 1, 2, 3 اور 4 چار اینکر پوائنٹ ہے اگر میں یہاں پہ کوئی اینکر پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اگر سمپل میں اس لائن کے اوپر لاؤں اپنا پین ٹول سنگل کلک کروں اس کے اوپر تو یہاں بھی میرا انکر پوائنٹ لگ چکا ہے یہاں بھی میرا انکر پوائنٹ لگ چکا ہے اسی طرح جو انکر پوائنٹ ہے اس کے اوپر جائیں آپ کے پاس مائنس کا نشان آ رہا ہے اس کے اوپر آپ جس سنگل کلک کریں یہ دیکھیں جی سارے انکر پوائنٹ ختم ہو رہے ہیں اب یہ انکر پوائنٹ اس کے اوپر میں سنگل کلک کرتا ہوں یہ انکر پوائنٹ ختم ہو جائے گا جی اس طرح آپ انکر پوائنٹ ختم بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر میں ایڈ کرنا چاہوں سمپل سنگل کلک کروں گا اور ایڈ بھی ہو جائے گا ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایڈ بھی کر سکتے ہیں یہ تو تا ہمارے پاس شیپ ٹھیک ہے اگر ہم شیپ نہیں استعمال کرنا چاہ رہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سمپل پاتھ بنائیں جی یہاں پہ پھر آپ کا وہ صرف پاتھ ہی بنے گا شیپ کریئٹ نہیں ہوگی پاتھ کو آپ سیلیکشن بھی بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ لیئر کے پینل پہ جائیں چینل کے بعد پاتھ آ رہا ہے پاتھ میں آپ کیا کریں گے نیچے آپ کے پاس اپشن آ رہا ہے چھوٹا سا راؤنڈ شیپ اس پہ آپ کلک کریں گے جو آپ کی جو آپ نے پاتھ بنائے وہ آپ کا سیلیکشن میں چینج ہو جائے گا آپ جیسے پاتھ سیلیکشن میں چینج کر سکتے ہیں اس طرح کوئی بھی سیلیکشن آپ پاتھ میں چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک ریکٹینگلر شیپ آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے آپ کی سیلیکشن پاتھ میں کنورٹ ہو جائے گی اس کو بیک سپیس کر دیں جی واپس لیئر کے اوپر جائیں جی اب میں یہاں سے ایک سیلیکشن لے رہا ہوں ریکٹینگلر سیلیکشن لے رہا ہوں یہ میں نے سیلیکشن لی اس کو میں پاتھ میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں میرے پاس اوپشن ہے جی ٹھیک ہے لیئر پینل میں نیچے جا کے ریکٹینگلر شیپ میں ڈائمنڈ شیپ لگا لیں جی یا تھوڑا سا ٹیرہ ریکٹینگلر شیپ لگا لیں اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی جو سیلیکشن ہے وہ آپ کی پاتھ میں چینج ہو جائے گی جی ٹھیک ہے یہ شیپ اور پاتھ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جی آپ کی شیپ نہیں جس سیمپل پاتھ ہے جی ٹھیک ہے جو گراف اور تھیوری کے سٹوڈنٹ ہے وہ گراف اور یہ شیپ وغیرہ کو یا میتھمیٹیکلی یہ پاتھ وغیرہ کو یا اینکر پوائنٹ کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ویسے بھی یہ اتنا زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ عام بندہ بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے